خبر اتر پردیش کانپردیہات سے کانپردیہات میں سوہس ویباگ کے قلعہی کھلتی تصویریں سامنے آئی ہیں دراصل ایک بزرگ شخص شریر کو فالج مار گئی اس بزرگ شخص کا بیٹا ہے علاج کی آج میں سرکاری اسپتال بزرگ باپ کو لے آیا لیکن اسپتال میں اسے سٹیچر تک نصیب نہیں ہوا لیازہ وہ بزرگ باپ کو گودھ میں اٹھائے اٹھائے اسپتال میں گھومتا رہے لیکن نہ ہی اسے سٹیچر ملا نہ ہی ڈاکٹر تصویریں کانپردیہات کے شولی سامنے دائک سوہس کیند کی جہاں پشپین نام کا یوک اپنے بزرگ پتہ راملال کا علاج کرانے آیا تھا لیکن سرکاری اسپتال تو سرکار اسپتال ہوتا ہے صاحب پشپین اپنے پتہ کو گودھ میں لیے اسپتال کے چار اتھائے گھومتر رہا ڈاکٹر تو چھوڑیے صاحب چلنے فیڈنے سے موتاج بزرگ باپ کو اسپتال میں اسٹیچر تک میسر نہیں ہوا بزرگ باپ کی آنکھیں ڈاکٹر تلاش نہیں تھے اور باپ کو گودھ میں اٹھائے بیٹا اسٹیچر دھون رہا تھا لیکن بیمار باپ اور بیٹے کے ہاتھ مایوسی لگی دراصل بزرگ راملال کے اچانک ہاتھ اور پاؤں کام کرنا بند کر دیئے لوگوں نے بتایا کہ فالج کے اثار ہیں لہٰذا پریوار کی مالی حالت خراب ہونے کی وجہ سے راملال کا بیٹا پشپین بزرگ باپ کو شولی سامدہ ایک سواسکین لے کر پہنچا اس امید میں کہ سرکاری اسپتال میں علاج کرانے سے بزرگ باپ ٹھیک ہو جائے گا اور اسپ اسپتال میں علاج بھی فری ہوگا لیکن سرکاری اسپتال تو رام بھروں سے ہی چل رہے ہیں دیکھ ریجے سووے کے مکھیا کس طرح پبلک کے ٹیک سے لاکھ روپے سیلڈی پانے والے ڈاکٹر اور اسپتال کی حقیقت اس کے باوجود بھی غریب جنتہ انہی سرکاری اسپتالوں سے بہتر علاج کو خواب دیکھتی ہے لیکن حقیقت میں غریب جنتہ کے خواب خواب بن کر ہی رہ جاتے ہیں یہ جو آپ کو گود میں اٹھا کے لائے رہی ہے آپ کے کون ہے لڑکا آئے اچھا کیا آپ کو اسٹیکچر نہیں ملا تھا یہاں پہ جو آپ کو گود میں اٹھانا پڑا اچھا کیا یہاں کے ڈاکٹر نے آپ کو اسٹیکچر نہیں دیا اسٹیکچر نہیں ملا تھا کیا ڈاکٹر نے آپ کے پیتا جی کو دیکھا نہیں نہیں دیکھا ڈاکٹر میلا ہے وہ بول رہی ہے کہ یہاں پہ علاج نہیں ہو پائے گا نہیں میلا کہہ رہی تھی وہ جب ڈاکٹر آئے گا جب ہوگا نہیں تو نہیں ہوگا اچھا ٹھیک بیورو ریپورٹ نیوز ہب بھارت